بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون میں ڈاکٹر تنویر عشد چودری ہوں جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی ہماری کمپلین پیشنٹ لے کے ہمارے کلینیکل ریکارڈ میں آتے ہیں کیونکہ لاہور میں چار جگہ پہ میری پریکٹس ہے کوئی فور ہنڈر پلس کے قریب اوپی ڈی ہے یعنی چار سو سے زیادہ مریض ہم ڈیلی بیسز پہ دیکھتے ہیں اور ایسی صورتحال میں بے شمار کیس جو ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں اسی کو ہم اپنے اپیسوڈ میں کنورڈ کرتے ہیں اور اپنے ویورز کے نالج کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ جو کہ ہر گھرگ میں ہے ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے پریسکرپشن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کسی پروفیسر کی ہو کسی جی پی کی ہو کسی میڈیکل سپیشلسٹ کی ہو یا پھر وہ کسی ہارڈ سپیشلسٹ کی ہو ڈائیبیٹالوجسٹ کی ہو یا ڈرمیٹالوجسٹ کی ہو یا اس کے علاوہ آرثوپیڈک سرجن کی ہو نیورو سیکاٹریسٹ کی ہو سائیکالوجسٹ کی ہو نیوروٹیشن ڈائیٹیشن کی ہو تو وہ جب ہمارے پاس رکھتا ہے تو ہر مریض کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر مجھے تو ایک ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی تھی وہ پانچ سو میلی گرام تھی چونکہ میرے گھر میں جب میں آئی ہوں یا میں آیا ہوں تو مجھے کسی نے کہا یہ تو بڑی ہے بھی یہ تم آ دی کر دو اسی طرح ڈائیبیٹیز پیشنٹ جو ہیں وہ گلوکوفیز جو لے رہے ہوتے ہیں یا ایمرل یا پھر گیٹرل لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوز کو اپنی مرضی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی میری فلان جاننے والی ون میلی گرام کھاتی تھی میں بھی وہی کھا رہی ہوں میرا فلان جاننے والا کہتا ہے بلڈ کی یہ دوائی تو بڑی خطر نہ آگا تم نے یہ نہیں کھانی تو لہٰذا میں نے وہ دیل والے کی چھوڑ کے میں نے اس کے کہنے پہ وہ دوائی شروع کر دی اسی طرح کیڈنی ڈیزیز والے ڈائیلیسز والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں سی کے ڈی کے جو مریض ہیں وہ بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب میرا چونکہ کریٹنین بڑھ گیا تھا تو میرے محلے میں بھی کسی کا بڑا تھا اس نے فلان حکیم کا ارک پیا یا اس نے فلان سے کوئی دوائی لی تو اس کا ٹھیک ہو گیا لہٰذا میں نے بھی نیفرالوجسٹ کی یا میں نے آپ کا جتنے بھی جو گردوں کے سپیچلسٹ ہیں میں نے ان کی ساری دوائیاں چھوڑ کے میں اب ارک پینے لگ گئی ہوں یا میں ارک پینے لگ گیا ہوں یہ وہ مس کمیونکیشن مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو بالکل اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو بھی ہیں گا میڈیکل سپیچلسٹ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے معاشرے میں یہ چیزیں کلیر کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کسی بھی میڈیسن کی ڈوز کم یا زیادہ ضرورت سے کریں گے خود سے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن یا تو آپ نے خود سے کسی دعائی کو زیادہ کر دیا یا خود سے کسی دعائی کو کم کر دیا تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ کے لیور کے اوپر اس کے افیکٹ ہوں گے اور آپ کے کنڈنی ڈیمیج ہوں گے اس لیے کوئی بھی دعائی کی جو ڈوز ہے یا اس کی جو رکمنڈیشن ہے کسی بھی کنسلٹنڈ کی وہ ہمیشہ آپ کے ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے ہوتی ہے ہر مریض کا قد کتنا ہے اس کا وزن کتنا اس کی ایج کیا ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کی ڈوز بنتی ہے کہ اس کو 250 میلی گرام جائے گی یا اس کو 500 میلی گرام جائے گی اسی طرح بچوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بچہ جو کوئی ایک سیرف لے رہا ہوتا ہے یا کوئی اس کو ہم سسپنشن لکھ کے دیتے ہیں یا کوئی اس کو ہم انٹی بائٹک لکھ کے دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کے گھر والے عجیب و غریب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر بتایا کہ آپ نے 5 میل لینا ہے تو وہ 2.5 لے رہا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اس کو بتاتے کہ آپ نے 6 میل لینا ہے آفٹر 6 آورز ہر 6 گھنٹے کے بعد ہر 4 گھنٹے کے بعد تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کی نانو کہہ رہی تھی یہ بڑی ہیوی ہے یا اس کی دادوں نے کہا یہ بڑی ہیوی ہے یا ہماری جو ایک اور ہے اس نے ہمیں منع کر دیا تو لہٰذا ہم نے دعائی کی وہ ڈوز نہیں دی جو کسی ڈاکٹر نے ہمیں رکمنٹ کی تھی لہذا ہم نے اپنی مرضی سے ہم نے 2.5 ایمل کر دیا یا ہم نے 6 کو ہاف کر دیا تو ہم نے سمجھا چونکہ یہ ہیوی ہے یا گرم بہت ہے تو اس لیے ہم نے ڈوز اس کی کم دے دی تو جب مریض ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے ہیں تو ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ یہ دعائی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر یہ تو ابھی پڑی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کیسے پڑی ہوئی ہے ہم نے تو ڈوز مینج کر کے دی تھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے ایک کھائی تھی مجھے بڑی گبرہ ہٹ ہوئی تو میں نے اس کو عادی کر دیا خود سے تو خود سے میڈیکیشن کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ آپ کی بوڈی پہ اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کے دل کی بیماریوں میں یہ کنورٹ کر سکتی ہے آپ کے لیور کو ڈیمج کر سکتی ہیں اور آپ کے کڈنی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لہٰذا کوئی بھی میڈیکیشن وہ ملٹی ویٹامن ہو اس کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال جیسے کہ بے شمار پریشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائر میں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انکل جی آپ کیا کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے طاقت کی گولی باہر سے بھیجی تھی تو بس ایسے میں کبھی صبح میں کھالتا ہوں کبھی دفیر میں کھالتا ہوں اس سے ذرا میرا انرجی لیول ٹھیک رہتا ہے تو کوئی بھی ویٹامن ڈی ہو یا کلشیم ہو یا کوئی بھی ملٹی ویٹامنز ہو جب تک ڈاکٹر آپ کو چیک نہ کرے یا آپ کا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہ ہو ایسی کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ آپ کے کڈنی میں سٹون بنانے کا ذریعہ بنتی ہے یعنی وہ آپ کے گردے میں پتھری بنا سکتی ہے چونکہ آپ کی باڈی میں آرڈی کلشیم پورا ہے اور اوپر سے آپ اور کلشیم انٹیک کر رہے ہیں اس کی یوٹلائزیشن آپ کی باڈی میں کم ہے تو وہ آپ کے کڈنی میں سٹورج ہوگی جب وہاں پہ سٹورج ہوگی تو وہ آپ کی پتھری بنے گی یعنی گردے میں سٹون بن جائے گا پھر آپ کو پین شروع ہو جائے گا تو اس لیے اور ایک اور جو مس انڈرسٹینگ ہوتی ہے یا لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے کہ کوئی بھی میڈیسن کو کہتے ہیں جی گرم ہے یا تھنڈی ہے میڈیسن کو ہی بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی کی اکارڈنگ تو دا سیچویشن آف تا پیشنٹ کہ پیشنٹ کی سیچویشن کیا ہے اس کی باڈی کی اس کے حساب سے اس کی ڈوز مینج کی جاتی ہے اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس کو مونیٹر کر کے بنایا جاتے ہیں یا اسی طرح کونسٹی پیشنٹ لیور کے پیشنٹ یا سی کے ڈی کے بلڈ پیشنٹ کے شوگر والے بے شمار میرے کلینکل ٹرائل میں جو مریض آتے ہیں وہ شوگر والے ہیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو شوگر کونسی ہے وہ ٹائپ ون کی شوگر ہے یعنی 20 سال عمر ہے بندے کو شوگر ہے اور ہاتھ میں اس نے گلوکوفیج کا پتہ پکڑا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھی آپ کی بوڈی میں تو آرڑی انسولین نہیں بن رہا اگر آپ گلوکوفیج کھائیں تو اور نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹائپ ون کی اگر شوگر ہے تو آپ کو گولی پہ جانا ہی نہیں چاہیے آپ کو تو ڈریکٹ انسولین لگنی چاہیے اگر آپ انسولین نہیں لگاتے اور خود سے میڈیکیشن کر رہے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے آپ کی ہڈیاں نکل آتی ہیں آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ دعائی میں نے دودھ سے کھانی ہے لسی سے کھانی ہے یا چاہے سے کھانی ہے یہ بھی ایک ایسا فینومنہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو حکیموں نے اور نون کوالیفائیڈ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح کی سیچویشن جو لوگوں میں کنورڈ کیا کہ یہ دعائی دودھ سے کھانی ہے یہ دعائی لسی سے کھانی ہے یہ مکھن میں کھانی ہے یہ چاہے کے ساتھ کھانی ہے کونسیپٹلی طور پر کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے آپ نے ڈریکٹ پانی سے لینی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی دعائی کھائیں تو ایک پورا گلاس پانی پیئیں تاکہ آپ کی باڈی میں جا کے میڈیسن پروپر یوٹلائز ہو اور اس کا جو میڈیسن کا پروپر پیٹرن ہے وہ آپ کی باڈی میں پروپر جائیں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایک گولی وہ کہتے ہیں میں کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں تو میرے گلے سے آگے نہیں جاتی تو اب میں کیا کرتی ہوں گولی میں کھا نہیں سکتی لہذا میں ایک سیرپ مگو آیا ہوا ہے میں اس کے دو چمج پھی لیتی ہوں اب آپ دیکھیں ایک گولی میں اگر 500 میلی گرام کونٹی ہے تو سیرپ میں کونٹی کتنی ہے 120 یا پھر 250 کیونکہ وہ بچوں کے لیے بنا ہوا ہے اب آپ کی ڈوز ایک گولی 500 میلی گرام کیا جو آپ نے ایک وقت میں کھانی ہے اب اس کے ہاف آپ نے سیرپ مگو آ لیا اور وہ آپ آٹھ دن میں مکمل کریں گے تو آپ بتائیں آپ کو کیسے فائدہ ہوگا بلکل فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہوگا تو لہذا آپ نے ڈاکٹر کی رکومنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ اپنی میڈیکیشن کرنی ہے ڈاکٹر کی رکومنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ دوائی کی ڈوز مینج کرنی ہے کسی بھی دوائی کی خراب کو کم کرنا زیادہ کرنا یا ضرورت سے زیادہ لینا وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے لہذا کوئی بھی دوائی کا استعمال پروپر جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے پریسکپشن کے مطابق لیں تو آپ کی باڈی بھی ہیلتی ہوگی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی دوائی کی ڈوز زیادہ ہے اس سے آپ کو نقصان ہے یا آپ کو کوئی گبرہت ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ سے اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اس کو ری وزٹ کریں تاکہ وہ آپ کی ڈوز مینج کریں کہ وہ اس کو کس طرح ڈوائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو بی ڈی میں رکھتا ہے یعنی صبح شام یا ٹی ڈی ایس کرتا ہے یعنی صبح دپیر شام یا اوڈی کرتا ہے دن میں ایک دفعہ یا ایچ ایس کر دیتا ہے کہ حسبے ضرورت یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کے اوپر تو لہذا سیلف میڈیکیشن ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دے ہوتی ہے سیلف میڈیکیشن سے ہمیشہ آبائیڈ کریں دوز مینجمنٹ ڈاکٹر کے مطابق چلیں تو آپ کی باڈی پرفیکٹلی کام کرے گی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ